اے لیے خدا من جیسے مسیحٰی کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کے اسلام آپ کی اسلام دیکھو خدا من کا نام عزتہ جلال سالہ جلال جیسے مسیح ناصری کے نام گدا ہے ہمارا بادشاہ ہے ہمارا خالق اور مالک ہے شپنے کی جگہ ہے ہماری چٹان اور مضبوط قلعہ ہے خدا من جو اپنے فروں کے سائے میں ہمیں پناہ دیتا ہے ہم خدا من کا شکر کرتے ہیں وہ مسیبت میں ہماری مستعد پناہ کا ہے اچھا چروہ ہے وہ اور زندگی کی روٹی ہے خدامن ہمارا ہماری لاتھی ہے خدامن ہمارا بہترین چروہ ہے جیسے کلام میں بندہ دعوت کہتا ہے خدامن کہا کہ وہ میرے چپان ہے مجھے کمی نہیں ہوگی اور وہ ہماری جان کو بہال کرتا ہے ہمارے پہلے کو نبریز کرتا ہم خدامن کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لئے کہ خدامن یہاں پر موجود ہے اور وہ اپنے بادوں میں سچا خدا ہے اور وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے خدامن کے نام کو جلال ملے گئے خدامن ہمارے درمیان میں موجود ہے ہم کامتے ڈرتے خدامن کی زوری میں آتے ہیں اور خدامن سے یہ منت کرتے ہیں ہم خدامن سے یہ کہتے ہیں خدامن تو ہمارے دلوں کو کھول ہمارے کانوں کو کھول ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ خدا کا کلام جو ہے اس کا بیچ جو پڑے وہ سو گناہ پھلے کرائیں میں نہیں چاہتا کہ ساٹھ گناہ پھل لائے ان کو تیس گناہ لائے ہم یہ دعا کریں کہ ہم سو گناہ پھل لے کریں خدامن سے کہیں گے خدامن تو مجھے سو گناہ پھل لانے کی توفیق دے میرا نام تحسین خان ہے میری وائب شکائنہ پیچھے بیٹھیں بھی وہ ٹرانسلیٹ کر رہیں گے اور تعلق ہم دونوں کو پاکستان سے ہے میرے والد صاحب کو خدامن نے اسلام کے اندھیروں میں سے نکالا اور مسیح کے نور میں لے آیا خدامن کے نام کو جلال ملے جیسے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو تاریکی میں بیٹھے تو انہوں نے بڑا نور چمسا انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھنا ٹھیک ہے تو تاریکی جو تھی ایک دمانے میں وہ یعنی کہ تاریکی کو فالو کرتے تھے جس کا کوئی سر بیر نہیں تھا جس میں نجات کا کوئی کانسیٹ نہیں تھا جس میں یہ نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا لیکن پھر جب یسو کو مان لیا تو جان گیا کہ راہ حق اور زندگی وہی ہے وہی بیڑوں کا دروازہ اسی نے کہا تھا کہ میں اس کو آخری زمانہ میں پھر کھڑا کر لوں گا اور میرے پاس ہوا جائے گا اس وقت ہم ہم دونوں ایسے آئی ٹی انڈسری میں ہیں ہم دونوں ایک ہی کمپنی کے لئے کام کرتے ہیں آئی ٹی کے اندر فل ٹائم جاب کرتے ہیں لیکن خداوند کے جلال کے لئے اپنی زندگیہ ہم نے حق کی ہیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے ہماری زندگیوں سے خدمت ہم کرتے ہیں اور لاسٹ یئر ہم نے لوٹن میں جو کہ ایک پریڈومینٹلی مسلم ایریا ہے یوکے میں جہاں سے کافی فنیٹک مسلم بھی رہتے ہیں تو وہاں پر ہم خداوند کی خدمت کا کام کر رہے ہیں ہم نے ایک فیلوشپ شروع کی اور خداوند کو جلال ملا اس کام سے تقریباً دس پندرہ لوگوں سے وہ کام شروع ہوا اور آج ایک سال و چند مینوں کے بعد وہاں پر تقریباً پچتر سے سو کے قریب لوگ خداوند نے مہیر کی ہیں مسلم ایک بھائی نے اس کا نام سجار حیدر رنداوہ ہے خداوند کو اپنی زندگی دی ہے خداوند کو اپنے نجات ہندہ کے طور پر قبول کیا ہے دو اور مسلم بھائی ہیں جو کہ ہم نے دعا میں رکھے ہمیں خداوند ان کو بھی بچائے گا اور خداوند بہت زیادہ وہاں پر کام کر رہا ہے اور بہت سارے مسیحی بہن بھائیوں کو جو کہ ایسے گرانوں سے تعلق رکھتے تھے جو کہ صرف نامی مسیحی تھے ان کو خداوند نے نئی پیدائش کے تجربہ میں لے کر آیا ان کو خداوند اپنی ہمیشہ کی زندگی میں لے کر آیا ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پیدائشی مسیحی نہیں ہے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں پیدائشی مسیحی ہوں تو ہم ایکشلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے خون کی وجہ سے مسیحی ہوں حالانکہ ہم اپنے باپ کی وجہ سے نجات نہیں پاتے ہم یسو کے خون کی وجہ سے تو یہ کہنا یہ غلط ہے یہ نون بیبلیکل ہے یہ بائبل کی تعلیم کے منافی ہے جب ہم اپوزٹ ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں پیدا ہوتے ہی مسیحی تھا ہم میں سے کوئی بھی پیدا ہوتے ہی مسیحی نہیں ہے جیسے خدا ان کا بندہ دعوت کہتے ہیں کہ ویچ گناہ دے جمعیہ میں نو میری مائی ہم گناہ دیارت میں پیدا ہوتی ہے لیکن یسو مسیحی کے سبب سے ہم گناہ سے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ یسو نے کہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے اگر تُو پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوگا تو تُو خدا کی بادشاہی میں جاوہ ہی نہیں سکتا دیکھ بھی نہیں سکتا جاوہ بھی نہیں سکتا سو ہمیں یہ ضروری ہے اور یہ نظریہ جو ہے یہ غلط نظریہ ہے یہ کس نے یہ شروع کیا ہے لیکن ہم کافی فقر کے ساتھ عموماً کہہ رہے تھے کہ ہم تو بدائشی مسیح ہیں ہاں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہم ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ غیر قوموں میں پیدا ہوئے جیسے مسلمانوں میں ہندووں میں سکھوں میں ایک شخص جو کہ چاہے مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن اگر نجات نہیں پائی ہوئی اس نے تو اس کے لئے اس میں اور دوسرے کسی ہو ایسے شخص میں کوئی فرق نہیں ہے جو کہ غیر قوم کے گھرانے میں پیدا ہوئے کیونکہ بائیبل میں لکھے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے لیکن خداون کا شکر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی معافی خداون جیسے مسیح کے لہو میں نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی شفاہ یسو کے لہو میں نہیں ہے دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو نجات نہیں پا سکتا دنیا میں ہر چیز کے لئے خداون جیسے مسیح نے اپنی جان دے دی صرف فقط اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم یسو پہ اپنا نجات دیں دمان لیں توبہ کر لیں اور ببتسمہ لیں اپنی زندگیاں خداون کو دے دیں اور اس کی نجات میں شامل ہو جائیں تو میں ایک پوچھنا چاہوں گا سوال اس سے پہلے کہ کلام کا سلطہ شروع کریں کہ ہم میں سے کتنوں نے جوانی کی حالت میں ہوش و حواس میں پورے کہہ لیں کہ فیصلے کے ساتھ پورے دل کے ساتھ توبہ کر کے ببتسمہ لیا ہوئے اور باقی جنہوں نے ببتسمہ بچپن میں لیا تھا صرف بچپن کے لیا ہوئے مسیح کی پچانتا ہے لیکن صرف بچپن کا ببتسمہ لیا ہم سب کو جنہوں نے ابھی نہیں لیا ہمیں یہ سائن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک بیج مرتا نہیں ہے وہ ککتا نہیں ہے جب بائبل میں لکھا ہے جب ببتسمہ ہمیں ہم پانی میں جاتے ہیں تو ہم مسیح کی ساتھ موت میں شامل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں مسیح کی پچانت ہمیں ہے لیکن ہمیں وہ بھی کرنا ہے جو کہ کلام کی راستبازی ہے کلام کا حکم ہے ٹھیک ہے ہم اسے بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت نہیں ببتسمہ لینے کی مجھے تو یسنسی کے بارے پتہ ہے لیکن کیا آپ یہ جواب خداون یسنسی کو دے کر سیٹسوائے کر لیں خداون کو نہیں خداون کہے گا جب میں نے کہا تھا کہ تم نے ایسا کرنا ضروری ہے یسن نے کہاں پہ کہا تھا کہ ببتسمہ لینے نہ ضروری ہے کوئی بتائے یسن نے کہا تھا کہ جاؤ اور ساری قوموں میں انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناو اور باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام پر ببتسمہ لینے پہلے شاگرد بنے توبہ کرے پھر ببتسمہ لیں پہلے ببتسمہ لے کے شاگرد نہیں بنے پہلے شاگرد بنے پہلے آئیں اور اقرار کرے کہ میں تیرا شاگرد ہوں تو میرا مالک ہے تو میرا استاد ہے تو میرا خالق ہے تو میرا نجات دیندہ اس کے بعد پھر جو ہے ببتسمہ لیا جائے یہ اتنا ضروری کیوں ہے کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یسن مسیح کا آنا بہت ضرور نزدیک آگئے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو ہم آج بھی جارے رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ کل بھی اسی چیز پر جارے رکھیں گے کیونکہ کافی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بات کی جائیں کیونکہ ہمیں ایک کام کے لئے تیار ہونا ہے وہ کام ہے یسن مسیح کی دوسری عامل کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ دیکھ برہ کی شادی آ پہنچی کہہ لکھا ہے دیکھ برہ کی شادی آ پہنچی اور دلن نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے تیار کر لیا ہے لیکن ہم میں سے جتنوں نے ابھی تک تو پہلا سٹیپ ہی نہیں لیا نہ دے ہی نہیں کپڑے ہی نہیں پایا دے تیار کی تو کیونکہ بائبل لکھا ہے جتنوں نے وقت اسماعہ لیا ہے وہ مسیح کو پہن لیا ہے دلن نے اپنا جھوڑے ہی نہیں پہنا تو کیسے تیار ہے آج اگر یہ سمسی آ جائیں تو ہم اس شخص کی امانت ہوگے لکھیں کہ جو شادی کے اندر چلا گیا لیکن اس کے پاس وہ لباس نہیں تھا اور اس کو وہاں سے وہے نکال دیا گیا انہیں نے کہا اس کو جا کے دھیرے میں پھینک دو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو خداوند یہ سمسی ان کماریوں کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ناک کریں گے اور خداوند کہے گا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو دروازہ اب بند ہو چکا ہوا ہے لیکن میرے زیدو خوشی کی باجئے کہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں یہ سمسی بھیڑوں کا دروازہ ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ میری بھیڑے میری آواز پہچانتی ہیں پہچانتی ہیں اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو آج ہی دن سب سن دے یہ آواز یہ ہوا دی تو پتھر بن گا دل نہ بڑا ہو قدیت اسی بھی ہمیں اپنے دلوں کو آج خداوند کے لئے نرم کرنا ہے اور میں آج آپ کو حوالے دے دے کے آپ کو ثبوت دے دے کے یہ بتاؤں گا کہ خداوند کی آمد بہت قریب کیوں آگیا ہم میں سے بہت سارے یہ بلیب بھی کرتے ہیں لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں پاسر صاحبان بھی کہتے ہیں ٹی وی کھولیں تو وہاں پر بھی ہمیں بار بار یہ سننے کو ملتا ہے ہر کوئی آج کل یہی چرچہ کرنے کہ یہ سمسی بہت جلدی آنے والے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی دوست ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دوز آر سال تو یہ گل ہو رہی ہے دوسری پتہ ہیں کیڑے چکرنے پہے گئے خداوند جیس سمسی نے پہلے بھی بڑی وہ شروع سے کہہ رہے ہیں یوں نہ بھی کہہ رہا تھا وہ بہت جلد آنے والے ہیں ٹھیک ہے ساری کہہ رہے ہیں اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں یہ سمسی جلد آنے ابھی تک تو نہیں ہم نے دیکھا لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں خداوند جیس سمسی کی پہلی آمد کے بارے میں بھی تین سو سے زیادہ پیشن گوئی ہیں ٹھیک ہے پہلی آمد کے بارے میں ان میں سے کتنی پوری ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوئی ہیں کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ زندہ کلام ہے یہ سچا کلام ہے یہ سچائی کا کلام ہے اس میں سے ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو پوری نہیں ہوتی ہے اس میں سے ایک بھی نکتہ کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں نہیں ٹلیں گی تو پھر کتنا ہمیں خوف کرنا چاہیے کتنا ہمیں جار ہونا چاہیے کیونکہ کلام میں یہ باتیں صاف صاف لکھی ہوئی ہیں کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وقتوں اور میادوں کا جاننا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم میں سے کون کون جاتا ہے کہ یسو کس دن آنے والا ہے کوئی بھی نہیں جانتا کیونکہ لکھا ہے کہ یہ صرف اور صرف باپ کو پتہ ہے مسلمان کہتے ہیں کہ جی وہاں پر یسو نے کہا کہ نہ یہ بیٹے کو پتا ہے نہ یہ فرشتوں کو پتا ہے تو یسو خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ بیٹے کو نہ ہی پتا کہ آمد کب ہو نہیں ہے بسیکلی خدا آمد یسو سے جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ شادی کی ایک رسم کا بیان کر رہے تھے کیونکہ خدا کی ذات کے تین اسے ہیں باپ اور بیٹا اور رول قدس بیٹا جو ہے وہ دلہ ہے اور جب شادی ہوتی تھی یہودی گرانوں میں تو بیٹے کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہوتا تھا کہ میری براہ کب نکلے گی یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی تھی جب وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا بیٹے سے کہتا تھا کہ جا عبداللن کو لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا لا علم ہے اس کا یہ سمسی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس بات کو جانے کیونکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے خدا کی ذات جب وہ باپ کا رول ادا کرتا ہے تب باپ جو ہے وہ کہتا ہے اے بیٹے جا کر اس دلن کو لے کر آ اور بیٹے کا کام کہا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ فرماد بردار بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطن کے یسو خدا نہیں ہے مقصد جے خدا ان کا کہنے تھا کہ بیٹے کا رول جو ہے وہ دلے کا ہے اور باپ کا رول جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ وہ جا کر اپنے بیٹے کو پہے گا کہ تو جا کر لے کر آنے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دن کس کی مانت آ جائے گا چور کی مانت آ جائے گا ہم سب پر چور کی مانت آ جائے گا اب سوال جے پیدا ہوتا ہے کیا ہم سب پر یہ دن چور کی مانت آ جائے گا نہیں ہم سب پر نہیں آئے گا میرے ساتھ دیکھیں کہ کن پر یہ چور کی مانت آئے گا اور کن پر نہیں آئے گا پہلا تسلنیکیوں اس کا پانچوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے پہلا تسلنیکیوں ہمیں سے بائبل کون کون لائے آسان جب چاہے ہیں اپنی عادت بنا لیں کلام میں کہاں لکھا ہے کہ تو اس کو اپنے گلے کا طاپ بنا لیں جو اس کو اپنے ماتھے پر سجالے جو اس کو اپنے بازوں پر باندھ لیں اپنے ہاتھوں پر باندھ لیں گلے کا طاپ کب پہتے دولن جو ہے گلے میں اتنا بڑا ہار جنہاں باندھی ہے کہ تو باندھی جو صاحب یہاں آتا ہے خوشی کے ساتھ پہتے ہیں سجاوٹ کے لیے پہتے ہیں ہماری دولن کا وہ فخر ہوتا ہے گلے کا ہار جو ہے جیور میں سب سے مہنگئی پیس ہوئی اندھر ہے تو ہاتھوں کی جو بات ہے ہاتھ میں کب باندھ جاتا ہے یہ نہیں کہ بائبل ہم نے اپنے ماتھے پر باندھی مطلب کہ ہمارا سوچ جو ہے ہمارا ذہن جو ہے وہ جب سوچے تو کلام سوچے اور جب ہمارا ہاتھ کام کرے تو وہ کلام کی بات ہو اپنے سوچ سے اور اپنے عمل سے اپنے ایمان سے اپنے امال سے ہمیں خداون کے کلام کو پیش کرنا ہے اور اس کا آغاز کب ہوگا کہ وہی کلام ہمارے ذہنوں میں کب جائے گا جب اس کو ہم اپنے ہاتھوں میں پکڑیں گے جس کو لے کر آئیں گے بائبل میں کہہ لکھا ہے کہ ہم نے اس کلام کو دیکھا اپنی ہاتھوں سے اس کو چونما اس کو پکڑا اس کو اپنی زندگیوں میں دیکھا تو یہ خداون سے محبت کا سب سے پہلا اظہار یہ ہے کہ اس کا کلام ہم شرمائے نہ کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں ہم خدا کے گھر میں آئیں اور اس کلام کو لے کر آئیں اور میری گزارش یہ ہے کہ کل جب ہم آئے تو ہم میں سے ہر ایک بائبل کو لے کر آئے اور اگر نہیں ہے تو پھر پادی صاحب کو بتائیں اور پادی صاحب آپ کے لئے بائبل ارنیج کریں گے پانچ میں باب کی پہلی آئے لکھا ہے کہ بھائیو بھائیو اور بہنوں اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت ان کو کچھ لکھا جائے اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداون کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے جس وقت لوگ کہتے ہوں کہ سلامتی اور امن ہے اس وقت وہ ان پر اس طرح نہ کہ ہاں حالاتت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچائیں گے کیا ہوگر لوگ کیا کہیں گے کہ جس سب ٹھیک ہے فکر نہ کرو کھاؤ پی اور ایش کر لکھے کہ جب اس کے خطے بھر گئے جب خدا نے اس کو برکت دے دی اس کی جیب میں پیسے آگئے تنخامہ مل گئی ہیں ٹھیک ہے بینک بیلس جو ہے وہ مائنس سے پلس میں آگئے اس نے کیا کہا کہ اب کھاؤ پی ایش کر اور میری جان سو جا اب اسلامتی ہے اب امن ہے لیکن بائبل میں کہہ لکھے کہ خداون کا دن اس شخص پر کیا ہوگا چور بھی طرح آ جائے گا اور ایسے ہوگا جیسے حاملہ کو درد لگتے ہیں اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ جب حاملہ کو درد لگتے ہیں تو وہ درد پر رکھتا نہیں ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جب تک کہ مسیح نہ آ جائے وہ درد لگے ہی رہیں گے اور وہ مصیبت میں سے گزرتا ہی جائے گا اور درد وہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ درد زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے جب وہ بلکل بچہ پیدا ہونے والا تھا درد پورا ایکسٹریم پر ہوتا ہے تو خداوند یہ سمسی کی آمد سے بھی پہلے ہوگا ایسے ہوگا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ مصیبت ایسی مصیبت ہوگی کہ آج تک پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسی مصیبت نہیں ہوگی لیکن بائبل میں آگے جا کر پڑھیں چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے کہ تم ہے بھائی ہو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ چور کی طرح تم پر آپ پڑھیں ہم تو مسیحی ہیں ہم تو کلیسیا میں آتے ہیں ہمیں تو پاری صاحب کلام سناتے ہیں ہم تو روز بائبل پڑھتے ہیں ہم تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں ہم تو روز دعا کرتے ہیں ہم تو کٹنوں پہ جاتے ہیں ہم تو اس کلام کو پڑھتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراب اور میری راہ کے لیے روشتی ہے ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ وہ شہر جو پہاڑ پر بسے کی طرح تم پر آ پڑے ہمیں تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ دن کب آنے والا ہے ہمیں تو پتا ہونا چاہیے کہ خدا مجیسی ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے کون تیار ہوگا دولن تیار ہوگی کیونکہ وہ relevant ہے ہم relevant نہیں ہیں کہ ہیں relevant سمنات ہے کہ کیا ہم اس plan کا حصہ ہیں کہ نہیں شانتی کے plan میں کون کون حصہ ہوتا ہے دولا تے دولن باقی گلی میں کوئی کھڑا ہوگا تو وہ تو اس کا حصہ نہیں ہے اس کو کیا لگے کیا اور ہے لیکن بائیبل میں لکھے کہ تم تاریکی کے نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے اگلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو دن کے فرزند ہو ہم نہ راک کے ہیں نہ تاریکی کے ہیں بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جابتے اور اشیار رہیں خداوند کا کلام جو ہے وہ اس چیز کو بتاتا ہے ہم اس نبی کی کتاب میں چلیں ایمس اس کا تیسرا باب اور اس کی چھٹی آئے ایمس شیپٹر 3 ورس 6 اور 7 خدا کا کیا پلان ہے کلام میں لکھیں کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا کھنکا جائے اور لوگ نہ کمپے یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجاؤ یقینا خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشتارا نہ کرے خداوند کچھ نہیں کرتا اور آج کا دن جو ہے ہماری زندگی میں ایک بریک تھو کا دن ہے آج کا دن جو ہے ہماری زندگی میں لائف چینجنگ ایونٹ ہے کیونکہ آج کے دن سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ خداوند کانا کتنا قریب ہے لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے کیونکہ خداوند کی کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے ایک پاسوں مرم نہ دے تھے ایک پاسوں پارڈ بھی دن تھے ٹھیک ہے وہ پھٹ بھی لگا دیتا ہے ہمارے اوپر اس چیز کا پریشر بڑھ جائے گا کہ انتے سے ہم پتہ لگے پہلے تو ہم لا علم بیٹھے تھے ہم تو خدا کو کہہ سکتے تھے ہم نے کساں دسیار نہیں دی لیکن آج کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کساں کساں نہیں دسیار ہم آج بتا دوں گا میں آپ کو اس لئے آپ کا نقصان بھی اور فائدہ بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ ہم امیشہ کی زندگی کی باگشاہی میں چلے جائیں گے لگے 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 لکسان جی ہوگا کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہم امیشہ کی آگ میں چلے جائیں گے دنیا کے اندر دول طرح کے لوگ ہیں یا تو آپ اماندار ہیں نجات جافتہ ہیں یا پھر آپ جہنم کے وارض ہیں اور کوئی ایسا بیچ میں کوئی گراؤن نہیں ہے ہم بیچ کے سفر میں نہیں چال رہے ہیں یا تو آپ خدا کی باشاہی میں ہیں یا آپ شیطان کی باشاہی میں ہیں یا آپ خدا سے بلاؤن کرتے ہیں یا آپ شیطان سے بلاؤں کرتے ہیں یا آپ کا نام کتابِ حیات میں لکھا ہوا ہے یا پھر آپ کا نام موت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے بیچ میں کوئی بھی ایسا فاصلہ نہیں ہے اگر ہم ادھر بیٹھیں ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آگے میں کچھ نہ کچھ کھار لنگا کچھ بھی نہیں ہوگا یا تو ہم ابھی فیصل کر رہے ہیں خداوند کے ساتھ چلے یا پھر ہم جو ہے وہ تیار رہے ہیں کیونکہ وہ پکڑے گا اور ہمیں ہمیشہ کی آگ میں ڈال دے گا اب لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ نور کے اندر آ جائیں میرے ساتھ دیکھیں یہنہ کی انجیل واسپل آف جان چپٹر 3 اور اس کی انیس میں آئے نائنٹین بور لکھا ہے کہ سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے آدمی نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا کیوں پسند کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی غلازت اس کی برائی اس کی جو ہے وہ گھٹائی اس کا گند جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے کوئی بھی نہیں چاہے گا لیکن یسو مسیح نے وہ گند اپنے اوپر لے لیا جب اس کے موہ پر تھپڑ مارے گئے اس کے موہ پر مکے مارے گئے اس پر تھوکا گیا اس پر کانٹوں کا تاج بنا دیا گیا اس کو ننگا کر کے جو ہے وہ سلیپ پر چڑھا دیا گیا تو ہمارا سارا گند اس نے اپنے اوپر لے لیا یہ جو تصویروں میں دکھاتے ہیں کہ یسو مسیح نے وہ ایک بہنہ ہوا تھا کپڑا سا وہ نہیں تھا ایکسلی میں سے گلی یسو کو ننگا کر کے ایکسلی سلیپ پٹڑ آئے گا کیونکہ زمانے میں کپڑے اتار کر ننگا کر کے زلیل کر کے جو ہے اس کو وہاں پر اس نے ہماری لانت اپنے اوپر لے لی کیوں ننگا کر کے اس کو کیا گا تھا کیونکہ جب ہم نے گناہ کیا ہمارے باپ آدم نے گناہ کیا تو اس کو کیا احساس پہلا ہوا تھا کہ وہ ننگا ہے سو آدم کا ننگا پن جو تھا وہ مسیح نے اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم وہ کپڑے پہلے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے مقاشفہ کی کتاب تیسرے باب میں کہ تُو جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس کپڑے ہیں تُو یہ نہیں جانتا ہے کہ تُو کمبخت اور ننگا ہے لیکن قدامن کے پاس ہمیں آنا ہے تاکہ وہ نور جو ہے وہ اس سے ہم چھپ جائیں نور جو ہے ہمارے ننگا پن کو تھانک دیتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ آدم کھل کھاتا کپڑے تو نہیں وہ پہلتے تھے لیکن کس چیز ننگا کو تھانکا ہوا تھا خدا کے نور ننگا کو تھانکا ہوا تھا سو نور میں آنا بڑا ضروری ہے یہ ہوگی آپ کی تمہید جس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں نور میں چلنا کتنا ضروری ہے فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے ہمیں آج جب یہاں سے نکلیں تو میری خواہش ہے میرے عزیزوں کہ ہم بیسے نہ ہوں جیسے ہمیں اس گھر میں آئے تھے آمین ہم بیسے نہ ہوں جن پیروں پر ہم چل کر آئے تھے جس دل کے ساتھ جس سوچ کے ساتھ جس نیچر کے ساتھ چل کر آئے تھے ویسی نیچر نہ لے کر جائیں مسیح کو پہن کر واپس جائیں مسیح کے ہو کر واپس جائیں ہم شیطان کے ہو کر اندر آئے تھے ہم شیطان کی بادشاہی اور اندھیرے کے فرزند کے طور پر اندر آئے تھے اب ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند نور کے فرزند کے طور پر واپس جائیں جب ہم اپنے بستر پر آج سوئے تو ہماری زبانیں خداوند کا اقرار کر رہی ہوں ہم خوشی کے ساتھ شادیانیں بجا رہے ہوں ہماری دعائیں ہماری خوشی اور شادمانی اور شکر گزاریاں ہمارے ہانٹوں سے نکلتی ہوں کہ یسوسیٰ تُو نے ہمیں بچا لیا آج میں اگر مر جاؤں تو میں خداوند تیری بادشاہی میں جاؤں گا اور یسوسیٰ بھی کہے گا کہ تُو میرے ساتھ اگر آج مات جائے تو تُو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تُو میرے گھر میں ہوگا اے میرے پیارے بیٹے تُو میرے پاس ہے تُو میرا ہے میرے دیدوں میں چاہتا ہوں کہ یہ تبدیلی ہی ہماری زندگی میں آجائے یسوسیٰ جب اس دنیا میں آئے تھے تو اس میں تاریخ کو بدل کے رکھ دیا تھا یسوس سے پہلے کی تاریخ بفور کرائیسٹ ہوگی تھی اور یسوس کے بعد کی تاریخ آفٹر کرائیسٹ ہوگی تھی جب یسوس ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری تاریخ بدل دے کہ گناہ سے پہلے کی زندگی بان جائے اور جب یسوس آجائے تو پھر ہم ایمان کی زندگی شروع کر دے سب کچھ نیا ہو جائے لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو سب نہیں ہوگی میں جو لکھا ہے کہ میں جو زندہ تھا اب میں مسیح میں مردہ ہوں اب میں مر گیا ہوں اور مسیح مجھ میں زندہ تھا ہے خدا ان کا شکر ہو خدا ان کا شکر ہو بائبل میں تین طرح کے نشان جو ہے وہ یہ سنسی قیامت کے بارے میں ہیں ایسے نشان جو ماضی میں چلے گئے ہیں سیکنڈ کمنگ کی میں بات کروں فرسٹ کمنگ کا تو سارا کچھ پورا ہو گیا کچھ ایسے نشان ہیں جن کو ہم پڑھیں گے جو کہ جو ریسنٹ فیوچر ریسنٹ پاسٹ جو ہے ریسنٹ ماضی میں پورے ہوئے ہیں جو کہ ٹرگر کرتے ہیں یہ سنسی کی آمد کی نشانوں کو جو کہ آغاز کرتے ہیں اس چیز کا کہ یہ آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے نشان ہیں جو کہ ابھی چل رہے ہیں جو کہ ہال میں جو کہ ماری آنکھوں کے سامنے ہیں ابھی جب ہم کلام کو کھلیں گے اور آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم روز ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مستقبل میں ہیں وہ ہم تھوڑی در میں پڑھیں گے جو کہ فیوچر میں آنے والے ہیں اور پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گے کہ خدا مجیسن مسیق آنا کتنا قریب آگئے ہیں سب سے پہلا نشان جو خدا مجیسن مسیق کے آمد کا تھا جس سے سارا آغاز ہوا چیز کا وہ ہم دیکھیں گے مطی کے انجیل میں اس کے چوبیس میں باب میں میتھری چپٹر ٹونی فور اور اس کی برکس میں آیت سے یہ ہمارے مارڈن ڈے جو ہے جو آج کی تاریخ ہے جو کہ جدید تاریخ ہے ایک نسل پیچھے کی تاریخ ہے اس وقت یہ نشان شروع ہوئے لیکھیں کہ اب انجیل کے درقس سے ایک تمثیل سیکھو تیٹی ٹو ورس ہے ٹونی فور چپٹر کی چوبیس میں باب کی بتیس میں ہے اب انجیل کے درقس سے یہ تمثیل سیکھو کہ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ وہ نزدیک ہے بلکہ واضح بلکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں پوری نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام یہ نسل جس جینریشن یونانی زبان میں جو لفظ ہے وہاں ہے کہ یہ پشت ایک نسل جو ہے ہرگز تمام نہ ہوگی اور خداوند کا آنا ہو جائے گا یہی آیتیں جو ہیں مرکز کی انجیل تیرہویں باب میں اس کی اکھائی سے تیس میں بھی ہیں اور لوکا کی انجیل اکیسویں باب کی انتیس سے تیس میں بھی ہیں اگر آپ باہر جا کے پڑھنا چاہیں exactly یہی برسج ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں غور کرنی پڑیں گی انجیر کا درخت اس کی ڈالی کا نرم ہونا اور پتوں کا نکلنا اور گرمی کا آ جانا ٹھیک ہے اور اس سے کیا ثابت ہوگا کہ خدا جسم سی دروازے پر آ گیا ہے اور لکھا ہے کہ ایک نصر تمام نہ ہوگی اور اس کا آنا ہو جائے گا انجیر کا درخت جو ہے وہ کیا ہے یہ قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے جیسائیہ کی کتاب پانچ میں باب میں کیا لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کشنما تاک ہے وہ پودا ہے جس کو خدا من نے لگایا تھا رومیو کے خط گیارمے باب میں کیا لکھا ہے کہ وہ جو جنگلی زہتون تھے ہم جو جنگلی زہتون تھے ان ڈالیوں کو توڑا گیا ہمارے لئے اور ہم جنگلی کو اصلی میں پیوس کیا گیا اور پھر کیا ہوا کہ اصلی بھی واپس اس میں جوڑ دی جائیں گی تو یہ درخت کون سا ہے انجیر کا درخت لکھا ہے کہ جب تم انجیر کے درخت کو پھلتا پھلتا دوبارہ دیکھو اس پر ڈالیاں اور پتے آ جائیں تو سمجھنا کہ خدا من کا آنا نزدیک آ گیا اسرائیل کی جماعت کو جو ہے سن سیونٹی ایڈی میں کیا ہوا تھا سن ستر عیسیل میں یوریشلم کو جب تباہ کیا گیا تھا جب روم نے حملہ کیا تو پوری دنیا میں یہودیوں کو تتر بتر کر دیا تھا اس کے بعد سے لے کر اسرائیل کے پاس کوئی ملک نہیں تھا لیکن کیا ہوا کہ سب سے بڑا نشان جو تھا بائبل کا نشان جو کہ ناممکنات میں تھا نائنٹین فورٹی سیونٹی ایڈ میں کیا ہوا کہ اسرائیل کا ملک اچانک ایک دن میں بن گیا جس سے جو ہے آخری زمانے کا آگاز جو ہے وہ ہوتا ہے اور خدا من نے کیا کہا تھا کہ جب یہ شروع ہو جائے تو سمجھنا کہ خدا من کا آنا نزدیک آ گیا ہے اس کی پروفیسی جو تھی وہ اسرائیل کی کتاب اس کے چھاسٹھ میں باب میں ہے ارزائیہ سکسی سکس کیونکہ اسرائیل جو ہے بغیر کسی جو ہے وہ ایفٹ کے ایک دن کے اندر اندر خدا نے یہ کام کیا اور جو لیگ آف نیشنز تھی جو آج کال یو اینو کے نام سے جانے جاتی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ایک دن میں انگلینڈ کو خدا نے استعمال کیا اور اسرائیل جو ہے وہ بن گیا اور انہوں نے اسرائیل کو یہ زمین دے دی تھی اور جسائے اچھاسٹھ باب کی ساتمی آیت میں لکھا ہے برس سیون میں پیشتر اس سے کہ اسے دردیں لگے اس نے جنم دیا اور اس سے پہلے کہ اسے درد ہو اسے بیٹا پیدا ہو گیا ایسی بات کس نے سنی ایسی چیزیں کس نے دیکھی کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے کیا یک بار کی ایک قوم پیدا ہو جائے گی کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی یہ اس چیز کی جو ہے علامت ہے اب ستر سار سوری اس سے آگے ہم ایک نسل دیکھیں تو ثبور نوے اور اس کی دسویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ ایک نسل کتنی ہوتی ہے ستر وریتک اسی وریتک اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یرمیان نبی کی کتاب میں اس کے پچیس میں باپ کی گیارویں آیت میں خدا منہ نے کیا کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو اسیری کے لیے کتنی دیر کے لیے جانا پڑے گا ستر سالوں کے لیے جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ایک نسل کا جو عرصہ ہے یعنی کہ ایک شخص جب پیدا ہوتا ہے اور وہ مرتا ہے خدا کی کلام کے بطائق وہ ستر سال کا عرصہ ہے تو نائیٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں جب اسرائیل بنا تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک نسل کا جو ہے وہ عرصہ ہے ستر سے اسی سال جو ہے خدا منہ نے کہا تھا کہ نسل بھی پوری نہیں ہوگی تو میرا آنا ہو جائے گا یعنی کہ خدا منہ کا آنا اور قریب آگئے آفیس کے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان فلان ڈیٹ پہ خدا منہ جیس سمسی آئیں گے اور انجیر جو ہے وہ خدا منہ جیس سمسی کے لفظوں کے مطابق کیا ہے کہ اسرائیل کی جو ہے وہ بدائش ہو جائے گی اسرائیل کا ملک مان جائے گی اس میں ڈالیا نکل آئیں گے اس میں پتے نکل آئیں گے لیکن کیا ہوگا کہ جب ایسا ہوتے تو ایک چیز نزدیک ہے کون سی چیز نزدیک ہے گرمی نزدیک ہے گرمی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے پرسیکیوشن کو ظاہر کرتی ہے گرمی جو ہے وہ آنے والی بڑی مصیبت کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ اس کے بعد سے دیکھیں کہ دنیا میں مصیبتوں کا آغاز ہوا دوسرا جو نشان تھا جو کہ پورا ہوا 1967 میں وہ ہے یرشلیم کی آزادی کا نشان کیونکہ سڈن لی کیا ہوا کہ 1967 میں یرشلیم ازاد ہو گیا تھا آپ تو کس کس کو پتا ہے کہ 1967 میں ازاد ہوا تھا ایک بھائی کو پتا ہے 1967 میں جب 1947 میں 1948 میں اسرائیل ازاد ہوا تھا تو ان کے پاس یرشلیم نہیں تھا جورڈن کے انڈر یرشلیم تھا لیکن کیا ہوا کہ چھ دن کی جنگ ہوئی تھی سبت کے دن انہوں نے جنگ شروع کی تھی کیونکہ سوچے رہے تھے یودی سبت منا رہے ہیں جیسی چھ سات کنٹریز نے جو ہے وہ ملکوں نے جو کہ اردگرد کے اسلامک کنٹریز ہیں انہوں نے حملہ کر کے اسرائیل کے اوپر لکھائے کیا اور اس کے نتیجے میں خدامن نے کیا کیا خدامن نے ان کو یرشلیم کا شہر دے دیا تھا اس کی پروکسی کہاں پر ہے میرے ساتھ دیکھیں زیکر آیا چپٹر ون اس کی ورس سکسٹین زکریہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی سول میں ہے لکھا ہے کہ خدامن یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یرشلیم کو واپس آیا ہے اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا رحمت اللہ فاریو فرماتا ہے کہ یرشلیم پر پھر سوت کھنچا جائے گا اسی کتاب کے سیکنڈ چیکٹر کی پہلی آیت میں دیکھیں گے لکھا ہے کہ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھی نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ریب یعنی غز جو ہے ناپنے کا آلہ جو ہے ایک میٹر سٹک جو ہے فات میں لیے ہوئے کڑا ہے اور میں نے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے اس نے مجھے جواب دیا کہ میں یرشلیم کی پیمائش کرنے کے لئے جا رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ اس کی چڑھائی اور لمبائی کتنی ہے دیکھ وہ فرشتہ جو مجھ سے گفتگو کرتا ہوتا روانہ ہوا اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ دوڑ اور اس جوان سے کہہ کہ یرشلیم انسان اور حیوان کی کسرت کے سبب سے بے فصیل یعنی بغیر دیوار کی بستی کی ماند ہو جائے گا قدامند فرماتا ہے کہ میں اس کے لئے چاروں طرف آدشی دیوار ہوں گا اور اس کے اندر اس کی شوکر آج کے دور سے پہلے یرشلیم جب بھی بنا تھا اس کے گرد ایک دیوار تھی کیونکہ پرانے زمانے میں جب بھی شہر ہوتے تھے ان کے گرد کیا ہوتا تھا ایک دیوار تھی لاسٹ ٹیم یرشلیم کب آباد تھا سیونٹی ایڈی میں جب اس کو ستر ایسوی میں روم کے بادشاہ نے تباہ کیا تھا ہیڈریان نے اس کو تباہ کر دیا تھا ٹھیک ہے نی یرشلیم کو تباہ کر دیا تھا اس کے بعد یرشلیم جو تھا وہ روئن بن گیا تھا اور مسلمانوں نے جب انہوں نے قبضہ کیا تھا عمر بن خطاب جب آیا تھا تو انہوں نے وہاں پر لیٹری نے بنا دی تھی جہاں پر حیکل بنی ہوئی تھی کیونکہ جب انہوں نے پوچھا تھا بشپ سے کہ یہاں پر کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ حیکل کا پہاڑ ہے موریا کا پہاڑ ہے اور کیا تھا اس کے اوپر لیٹری نے بنی ہوئی تھی لوگ جا کر وہاں پر پشاب گرہ کی کرتے تھے وہاں پر جا کر پوٹی گرہ کی کرتے تھے اور پھر کیا ہوا کہ بعد میں جب وہاں پر جو چرچ بنا ہوا تھا اس کو توڑ کر اس کی سلیپ کو توڑا گیا اور اس کے اوپر حلال لگا دیا تھا جس کو ڈوم آف تر راو کہتے ہیں جو کہ گولڈن کلر کی آپ کو امارت دیکھتے ہیں آج کل ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہاں پر الکسہ موسک نائٹی سکس ایٹی ایٹ ایٹی میں لیکن جریشلیم کو کبھی تعمیر نہیں تھا کیا گیا وہاں پر بس اپنا ایک مارک جو تھا مسلمانوں نے رکھا ہوا تھا ایک صرف وطا کے نشان کے طور پر لیکن نائٹی سکس سیون میں کیا ہوا کہ جریشلیم دوبارہ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں آیا اور اس رفعہ خدامن نے کیا نشان دیا تھا کہ اس کے گرد اب دیوار نہیں ہوگی کیونکہ انسانوں کی کسرت ہو جائے گی اور اس کی دیوار میں ہوں گا ٹھیک ہے تو خدامن کا کلام یہ کہتا ہے کہ آہ یہ ایک پروفیسی کب پورے ہوتی ہے نائٹی سکس سیون میں کیونکہ اس سے پہلے جب بھی جریشلیم آباد تھا اس کے گرد ایک دیوار دی ایک اور نشان تھا دسویں آیت سے جریشلیم کے بارے میں لکھا ہے کہ اے دختر سیون تو گاہ اور خوشی کر کیونکہ دیکھ میں تیرے آن آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا خدامن فرماتا ہے کہ اس وقت بہت سی قومیں خدامن سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا تب تو جانے گی کہ رب الفاج نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تو یہ خدامن کی پروفیس ہی تھی کہ یریشلیم جو ہے وہ آباد ہوگا بہت سی قومیں جا کر ادھر وزٹ کریں گے ہم نے بھی وزٹ کی ہے کتنے پاکستان دیج پیدا ہوئے جا کے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ اسرائیل میں نہیں جا سکتے لیکن خدامن کے کلام سچا ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ فلا کے مو کی باتیں اور سچی باتیں اس کلام کی باتیں سچی ہیں کہ آج یریشلیم کے اندر پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں پوری دنیا سے پلگریمج کر کے پوری دنیا سے وزٹ کرنے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر بے فصیل شہر میں بغیر دیواروں کے شہر میں رہتے ہیں ایک اور خدامن کے کلام میں بہت بڑی پروفیس ہے جس میں آج کل کا جو سٹی ہے جیریشلیم اس کی ایکسیکٹ میجرمنٹ دی گئی ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہے ہم نے کبھی سوچا ہی یہ پڑھا بھی نہیں لیکن جو آج کل کی میجرمنٹ ہے یہ میجرمنٹ مہلے کبھی بھی یریشلیم کی نہیں رہی یرمیہ کی کتاب اس کے اکتیس میں باب میں جائیں ترٹی پرس چپٹر یہ وہ چپٹر ہے جس میں نیو کابننٹ لکھا ہوئے نیا اہد لکھا ہوئے لکھے نا کہ خدامن نے اکتیس میں آیت سے لکھے کہ جب میں اسرائیل کے گرانے اور یہودہ کے گرانے سے نیا اہد باندھوں گا یعنی یہ سمسی کے وجہ سے یہ ہوا اس کے بعد آگے جا کر جیرشلیم کی جو ہے وہ پیمائش دی گئی یہ میجرمنٹ دی گئی ہیں جو کہ صرف اور صرف آج کے دور میں وہ اپلائے گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جیرشلیم کی ایسی میجرمنٹ کبھی بھی نہیں رہی میرے ساتھ دیکھیں جیرمیہ چپٹر سرٹی ون ورس سرٹی ایک دیکھ وہ دن آتے ہیں خدامن فرماتا ہے کہ یہ شہر یعنی جیرشلیم ہنند ایل کے بلچ سے کونے کے پاٹک تک خدامن کے لئے تعمیر کیا جائے گا پھر جریف یعنی کہ غز جو ہے سیدھی کوئے جاریب پر سے ہوتی ہوئی جو آتا کو گھیر لے گی اور لاشوں اور راہ کی تمام بادی اور سب کھیت قدرون کے نالے تک اور گھوڑے پاٹک کے کونے تک مشرق کی طرف خدامن کے لئے مقدس ہوں گے پھر وہ ہمیشہ تک کبھی نہ اکھاڑا نہ گرایا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ نائنٹین سکسی سیون میں جب خدا نے یوریشلیم کو آزاد کیا ہے اب وہ شہر کبھی واپس نہیں لیا جائے گا کبھی وہ شہر تباہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جب بھی یہ شہر بنا تھا اس کو تباہ کر دیا گیا یوریشلیم بہت دفعہ تعمیر ہوئے بہت دفعہ تباہ ہوئے اب لاسٹ ٹائم ایسا ہوئے کہ اب سے تعمیر اور ابھی تباہ نہیں ہوا کیونکہ خدامن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب یہ حدود خدا مند تھیرائے گا جو کہ آج کل کے دور کی یہ حدیں ہیں تو خدا مند کا آنا قریب ہوگا اور پھر کبھی تباہ نہ کیا جائے گا سو اسرائیل آزاد ہو گیا یوریشلیم آزاد ہو گیا ایک نسل جو ہے اس کا ٹائم آنے والا ہے اس کا مطلب یسو مسیح بہت جلدی آنے والا ہے تو ہمیں ٹرنا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے ساٹھے جو پشنوں تھے ٹرنا چاہیے جنہوں نے یہ توبہ نہیں کیتے ہیں ہمیں ٹرنا چاہیے تھا سارے ہمیں ٹرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر ابھی آ جائے تو ہم میں سے بہت سارے جنم میں چلے جائیں گے اس لئے ہمیں ٹرنا بھی چاہیے ہم سب کو خوش نہیں ہونا چاہیے ہم سب کو خوش اس لئے ہونا چاہیے کہ موقع بھی بھی مارے پاس ہے زندہ ہے آج ہے کل نہیں ہے آج ہم سوئیں جب سویا ہوتا ہے انسان تو اس کے کیا پتا ہے کہ وہ زندہ کے مار گئے کل زندہ ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہے نا آدھی موت میں ہی ہوتا ہے انسان تو ہم میں سے دردنا بھی اور کانپنا بھی چاہیے کہ خدامن جیسے مسئلہ بہت جلد آنے والے ہیں یہ چیز کا نشان ہے یہ چیزیں پہلے کبھی بھی نئی لوگوں نے بتائی تھی پہلے کبھی بھی یہ پوری نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ آخری زمانے کے لئے رکھ دی گئی تھی خدامن نے کیا کہتا دانیل کو کہ اس پر مہر کر دے یہ آخری زمانے کے لئے ہیں چیزیں اور یہ ہم لوگوں کے لئے ہیں جن کو خدامن نے چنے اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدامن کے مو کی باتیں اس کے نبیوں کا کلام جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں جو جرمیہ نے کہی جو دانیل نے کہی جو ہسکیل نے کہی انہوں نے دیکھا نہیں لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدامن کا کلام زندہ اور خالص ہے یہ کتاب تبدیل نہیں ہوئی بلکہ وہ کتاب ہے جو تبدیل کر دیتی ہے لوگوں کا آمین یہ زندگی کی کتاب ہے اور اس کے مو کی باتیں سچی ہیں کیونکہ یہ ہمارے خدامن خدا کے مو سے نکلی ہوئی باتیں ہیں یہ کسی انسان کے کسی نبی یا کسی بابے یا پیر فقیر کی باتیں نہیں ہیں یہ خدامن کی باتیں ہیں اس نے اپنے زندہ نبیوں کے بارے تھرو اور اپنے فرشتوں کے تھرو اپنے رون قدس کے دائر سے اپنے لوگوں کو دیئے ہیں خدامن کا شکر ہے اس کے لئے تیسرا نشان جو تھا اس کے لئے ہم مددی کی انجیل میں جائیں گے میتھیو چپٹر ٹوڈی فور اور اس کی ورس سکس ہے میتھیو چپٹر ٹوڈی فور ورس سکس لکھا ہے کہ تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی حفاظ سنو گے خبردار اگے کی لکھا ہے گبرانہ جانا جنگیں ہوں گی گبرانہ نہیں ہے کیوں نہیں گبرانہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ تیرے دینے ہاتھ ایک ہزار کے جائے تیرے بینے ہاتھ دس ہزار لیکن وہ تیرے قریب بھی نہیں آئے گی ہم نے نہیں گبرانہ یہ خدامن کا جلال ہمیں گے رہے ہوئے ہم خدامن کے روح کے اندر اس کے عبر کے اندر ہیں لیکن لکھیں کہ جب لڑائیوں ہوں گی جنگ و جدل ہو جائے گا اور پھر لکھیں کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی یہ تیسرا نشان ہے جو کہ جنگ و جدل کا نشان ہے قوم پر قومیں چڑھائی کریں گے اور یہ جو لاس سنچری گزری ہے اس کو سنچری آف وارز کہا گیا اس سے پہلے پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جنگیں نہیں ہوئی جنگیں ہوئی ہیں تو آؤٹ ہوئی ہیں مجھ سے ایک مسلمان نے ٹی وی پر سوال کیا بھائی نے کہتے جی جنگہ دے ساری زندگی ہوں دی ساری ہسٹریچیں ہوں دی رہے تو سی کہہ رہے پھر جنگہ میں کہتے نہیں جتنی جنگیں جو ہیں پہلے ہوئی اس صدی میں جتنی ہوئی وہ ساری ملا کے پوری ہسٹری میں نہیں ہوئی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ففٹی فور ملین پیپل ڈائیٹ ٹھیک ہے چپن ملین لوگ جو تھے یعنی کہ پانچ کروڑ چالیس لاکھ لوگ مرے تھے آج تک جتنی بھی جنگیں ہسٹری میں ہوئے آدم سے لے کر سیکنڈ ورلڈ وار تھا اس میں اتنے لوگ نہیں تھے مرے جتنے ایک جنگ میں مرے تھے ٹھیک ہے اس کے فوراں بات کیا ہوا تھا اسرائیل ازاد ہو گیا تھا ٹھیک ہے دیکھیں نے کہ درد شروع ہوئے تھے تو اقتم بچہ پیدا ہو گیا تھا جنگ جیسے اقتم ہوئی تو اسرائیل ازاد ہوا تھا یہ کسی چیز کا نشانت ہے کہ یہ جنگوں کا آغاز ہو گیا اور اس کے بعد سے دیکھیں کہ کتنی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں اور ابھی بھی اس وقت دنیا پہ جنگ کا حصہ ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں کسی بھی بریعظم میں چلے جائیں کوئی بھی بریعظم ایسا نہیں ہے جہاں پہ جنگ نہیں ہے کہ اے بھی کوئی ایسا بریعظم جنگیں ہیں اور بریعظم میں جنگیں ہیں ہر جگہ پر جنگیں لگی ہوئی ہیں کچھ انٹرنل جنگیں ہیں آپ اسٹریلیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں مسلمان جو ہے یہ جو ریڈیکلزم ہو گیا ہے ہر جگہ پہ جنگ لگی ہوئی امریکہ میں باستن میں بم چلائے جنگ نہیں تھی ایکٹ آف وار تھا جس کے بعد میڈل ایس میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے جنگی لگی ہوئی نا ہر جگہ پہ جنگ جنگ ایفریقہ میں دیکھ لیں یورپ میں دیکھ لیں یورپ میں ریشیا اور یکرین کی پچھلے دنوں میں جنگ ہو رہی تھی ہر جگہ پہ جنگیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں نارٹ کوریا میں دیکھ لیں کوریا شریف سارے جو ہے یہ جنگ کی حالت میں ہیں پاکستان انڈیا کی آلیڈی ابھی جنگ چال رہی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے نیوز میں نہیں آتا لیکن کشمیر کے اوپر یہاں پر ان کے بقیدہ ایوری ڈی فائرنگ ہو رہی ہے لوگ مرنے ہیں لیکن یہ نیوز میں نہیں آرہا ہر جگہ پہ جنگ کا سماعہ اس وقت یمن کے اندر سعودی رب نے مسلمانوں نے مسلمانوں پر اٹیک کیا ہوئے ایران نے بیچ میں اپنا کام شروع کیا ہوئے ہر جگہ پہ جنگ کا سماعہ ہے اور جنگ کی فائیں بھی ہیں بائبل میں کیا ہے کہ جب تم ایسا ہوتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا کہ یہ سعودہ آنا قریب آگئے ہے کیونکہ پوری دنیا میں جنگ کا سماعہ ہو جائے گا اور آج دنیا اس پوائنٹ پر کھڑی ہوئی ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب کون سی جامشیر ہو جائے کب کون سا کنٹری کسی کنٹری کو پہلے ایسی سیچویشن کبھی بھی نہیں ہوتی تھی اس کا ایک اور نشان ہے کہ گونچال اور کال آئیں گے ساتھوی حد میں کیا لکھا ہے کہ کہت یعنی ڈراؤٹ پڑے گا اور کہت ہو جائے گا فیمنز آئیں گے اور گونچال آئیں گے میں سروے پڑھ رہا تھا جیولوجیکل سروے اور لاسٹ فورٹین فیفٹین جیئر میں اتنے گونچال آئے ہیں اگر آپ کبھی گوگل کر لیں اس چیز کو کہ آرکیولوجیکل سروے جیولوجیکل سروے آپ جا کے دیکھیں کہ ان آخری یعنی جب سے یہ صدی کا آواز ہوا ہے اتنے زلزلے آئے ہیں کہ پوری پچھلی صدی میں نہیں تھے آئے اور سڈلی جو ہے وہ زلزلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جگہ جگہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں پچھلے جنوں میں انگلینڈ میں جاں پر کبھی بھی نہیں آئے تھا ادھر آیا ہے یہ نپال کے جو دو زلزلے ہیں اس کے بعد جو انگلینڈ میں یعنی کہ زلزلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا بہت زیادہ کام شروع ہو جائے گا اور بہت سارے سائنٹس جو ہیں وہ اس چیز سے پریشان ہیں کہ یہ اچانک زمین کو کیا ہو گیا ہے ہماری درتی کو کیا ہو گیا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ شفٹ کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں زلزلے کیوں آنے شروع ہو گئے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ سارا کیا ہو گیا سٹلی اتنی ایکٹیویٹی کیوں بڑھ گئی ہے آتے فشان جو ان کی ایکٹیویٹی کیوں بڑھ گئی ہے لیکن وہ بیوکوف لوگ یہ نہیں جانتے خطابہ نے کیا کہا تھا کہ میں آسمان میں اور زمین میں اس قیامت کے نشان ظاہر ہوں گے یہ زمین جو ہے یہ درتی جو ہے آسمان کی جو مخلوقات ہیں یہ ستارے چاند ایفریٹنگ جو ہے وہ یسو قیامت کی تیاری کر رہی ہے یہ کائنات جو ہے یسو قیامت کی تیاری کر رہی ہے کون کر رہے ہیں جڑا نہیں کر رہے ہیں وہ صرف ہم لوگ ہی نہیں کر رہے ہیں باقی تو سارے ہی کر رہے ہیں خدامت کی کائنات جو ہے خدامت کی باتیں جو ہیں جیسے بھائی سے میں بات کرنا تھا کہ ہر چیز خدامت کا حکم مانتی ہے آمین کائنات کی یہ ایک چیز خدامت کا حکم مانتی ہے صرف انسانوں کے لئے خداون کی آواز نہیں ہے ہر چیز میں خداون کی آواز ہے اور خداون کا وہ حکم مانتی ہے اور دنیا تیار ہو رہی ہے خداون جس انسی ویمت کے لئے کیونکہ اس کا آسمان اور زمین میں آسمان میں اور زمین کی قوتوں میں خداون کا نشان ظاہر ہوگا پھر ایک اور نشان ہے اسی چھوٹے نشانوں میں ہوئے گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگpering کا کس کس کو پتا ہے دنیا گرم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے ہمیں آگے پتہ لگے کہ تھوڑی گرمی ہے انگلیٹ ہوں نے ٹھانٹ سی تھوڑی لیکن ہمیں آگے پتہ لگے گلوپل وارمنگ ہو رہی دنیا گرنے نہیں اتنی بھی نہیں ہے لیکن انڈیا میں آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے دنوں میں کتنے لوگ کر گئی انہوں نے کہا کہ ایسی گرمی آج تک نہیں ہم نے لے گی پاکستان میں پوری دنیا میں اس سے کیا ہوتا ہے گلوپل وارمنگ جب ہوئی سائنٹ آنڈر نے کیا کہا کہ زمینہ کا جو سی لیول ہے سمندر کا جو سی لیول ہے وہ بڑھ جائے گا اس کا ذکر بائبل میں کہاں پہ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا سول میں باب کی آٹھویں آئے ابھی تو وارمنگ آپ نے دیکھی نہیں ہے یہ جو آنے والی وارمنگ ہے گلوپل وارمنگ یہ تو آئے گی ابھی جس کا ذکر ہے کہ ابھی یہ پیالہ نہیں الٹا گیا لیکن جب یہ پیالہ الٹا جائے گا پھر واقعی وارمنگ ہو جائے گی پھر اے سی اسے بند ہو جنگے سارے لیکن وہ والی وارمنگ بہت زیادہ وارمنگ ہوگی لیکن قدامند شکر ہے کہ اگین وہی بات ہے کہ قدامند ہماری چھاؤں ہیں قدامند پیاسے کی جان کے لیے فنڈا پانی ہے قدامند کا کلام ہماری زندگی ہے تو کیا لکھا ہے آٹھویں آیت میں سولویں باب کی کہ چوتھے نے اپنا پہلا کس پر اُلٹ دیا سورج پر اُلٹ دیا دمین گرمی اور ہی سورج گرم ہو رہے زیادہ لیکن کہ سورج پر اُلٹ دیا اسے آدمیوں کو آگ سے جلسنے کا اختیار بکش آگیا لوکہ کے انجیل میں میرے ساتھ جائیں اس کے اکیس وے باب میں لوک چپٹر ٹوئنی ون اور اس کی پچیس ویں آیت لوک چپٹر ون ورس ٹوئنی فائل آج سے جب ہم چھوٹے تھے جب مجھے یاد ہے جب سکول میں جاد تھے کبھی سنا ہی رہی نا لیکن یہ سیڈنی کیا ہو گیا دنیا اتنی جلدی کیوں چینج ہو رہی ہے کتنے جلدی کیوں ہو گیا اگین وہی بات ہے کہ ساری زمین ہر ایک چیز جو ہے اس سمسی کی آمد کا تیاری کر رہی ہے جس تو کہ مو کی باتیں نکلی ہوئی آپ پوری انشیر ہو گئی ہیں کیا لکھا ہے پچیس وی آیت میں ونی فیفت ورس میں کہ سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہو گئی گرمیاں آ جانگیاں بہت دار لکھا ہے کہ زمین پر قوموں کو تکلیف ہو گئی کیسے تکلیف ہو گی یہ جو وارمگ ہے یہ جو وبائیں پھوٹ نکلی ہیں یہ جو لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں یہ جو گرمی کی وجہ سے دریاء خوشک ہو گئے ہیں سمندروں کا پانی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں گلیشیز بڑھ رہے ہیں بہت ساری سپیشیز مر گئی ہیں آپ کو پتہ ہے بہت ساری جو سپیشیز بہت سارے جانوز جو ہیں وہ مر گئے ہیں وہ مر رہے ہیں بہت ساری نسلیں مادوم ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں کیونکہ یہ دنیا کے اندر یہ سب کچھ اور آگے کیا لکھا ہے کیونکہ لوگ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے قومیں گھبرا جائیں گی سمندر اپنی حدیں توڑنا شروع کرتے گا سنامی زیانہ شروع جائیں گی دریاء چڑھ آئیں گے سمندر لوگوں کے اوپر چڑھ آئیں گے اور یہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ اور زیادہ سمندروں سے لوگوں کو تکلیق ہوگی یہ ایک دفعہ سنامی نہیں آئی بہت سنامیاں آئیں گی دو تو ہم نے اپنے ریسرلی بگ والد دیکھ لی ہیں ایک تو جبان میں آئی تھی اور ایک انٹرنیشن میں آئی تھی لیکن ابھی کام یہ بڑھ جائے گا بہت زیادہ ایک اور نشان ہے واپس چلیں گے مطی کے جیل چوبیس میں بعد میں یہ بڑا مشہور نشان ہے ہم سب کو اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ ہم فوراں جو ہے وہ اس چیز کو یوز بھی کرتے ہیں اگر کوئی شخص نئی بات بتاتا ہے اگر ہمیں نہیں پتا ہوتے ہم کہتے ہیں چھوٹا نبی ہے یہ غلط بات کر رہے ہیں لیکن ہر نبی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے ہم کی کلام سے کوئی بات کر رہے کلام کا حوالہ دیکھے کہا دے تو وہ کی چھوٹا نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اگر ہمیں کوئی چیز نہیں پتا تو وہ غلط ہے تو کلام کی بات ہے لیکن جھوٹے نبی ضرور آئیں گے چھوٹا چوبیس میں بعد کی گیارمی آیت میں کیا لکھا ہے میتھیو چپٹر ٹوٹی فور ورس ایلیون یہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے بطیروں کو گمراہ کریں گے بے دینی یہ بڑھ جانے سے بطیروں کی محبت دیکھ نہیں بڑھت آخری اس نسل کے دور میں جب سے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئے جب سے یہ کام شروع ہے بہت سارے لوگ ایمان سے پھر گئے ہیں پاسٹسی جس کو کہتے ہیں یا ایتھیزم جو ہے خدا سے دوری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے غلط مذاہب جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو خدا سے انٹرسٹ ختم ہو گئے ہیں لوگ خدا کے بارے میں نہ جاننا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں پتر اس کے قطعے میں لکھے کہ آخری دمانہ میں لوگ آئیں گے جو ٹھٹھا کریں گے وہ کہیں گے اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا کنفیوزن جو ہے وہ سپیرٹ آف کنفیوزن جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی اب لیس کیا کرے گا کہ لوگوں کو کلام کے حوالے سے جو ہے وہ کنفیوز کر دے گا جتنا زیادہ مواد اس وقت انٹرنیٹ پر کنفیوزنگ پڑا ہوئے یا ہمیں لوگ ہمارے جب سرچ کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے بڑے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ایسی ایسی عجیب جیب تعلیمیں جو ہے مکہلنی شروع ہوگی بدتیں جو ہے وہاں نہیں شروع جائیں گی لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی اور بائبل میں لکھا ہے کہ کلام کا قہد پڑھ دے گا ہم اس نبی کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ نہ روٹی کا قید پڑھے گا نہ کھانے کا نہ پینے کا بلکہ خدا کے کلام کا کلام کے سنائے اور سنے جانے کا یہ نہیں کہ کلام نہیں سنائے گا سچے کلام کے سنائے اور سنے جانے کا چھوٹا کلام سے سارے سنانگے ٹھیک ہے جھوٹے نبی جو ہوں گے جھوٹی باتیں جو کریں گے لوگوں کو جو ہے وہ آخری زمانہ میں کیا لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک اور ہے سیکنڈ ٹیموتی میں میرے ساتھ جائیں رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے گی شادیاں لوگ جو ہے وہ یہ جو سارا جو ہے homosexuality ہے یہ کان سے شروع ہوئے یہ آخری زمانہ میں کیسے یہ چیزیں پھیل گئی ہیں کیونکہ خدا مند نے یہ کہہ دی ہے میرے ساتھ ہے کہ سیکنڈ ٹیموتی اس کا تیسرا باب دوسرا ٹیموتی تیسرا باب اس کی پہلی آئے لکھے کہ جان رکھو کے خیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خودگرد ہو جائیں گے زرد دوست ہو جائیں گے دولت کا جو ہے سارا پیر شروع ہو جائے گا شیخی بات مگرور بد کو ماں باپ کے نافرمان جو ہے فیملی سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا فیملی سسٹم روئن ہو جائے گا آج کے نوجوانوں میں آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ ہے بچے جو ہے گھر چھوڑ چھوڑ کے باگ رہے ہیں ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں بچے ٹھیک ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے کیوں یہ سارا کچھ ہے کیونکہ خداون کا کلام یہ کہتا ہے کہ آخری زمانے کا یہ نشان ہے نہ پاک نہ شکرے طبعی محبت سے خالی سنگ دل تحمد لگانے والے بے زب تند مجال نیکی کے دشمن دغابہ ٹھیٹ امنڈ کرنے والے خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے یہ لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے دلیا میں ایک اور نشان جو ہے وہ بہت بڑا نشان ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف آخری زمانہ میں ہوا ہے دانیل کی کتاب اس کے بار میں باہر میں جائیں گے دانیل چپٹر ٹویل اس کی چوتھی ہے دانیل چپٹر ٹویل ورس ور دیکھیں گے تو ہے دانیل ان باتوں پر مہر ان باتوں کو بند کر کے رکھ دے کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے اور تیرے اس کی تفتیش اور تحقیق کریں گے اور دانیش اب ضرور ہوگی آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ نالیج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ دے گا لوگ کنیکٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے کنیکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ دے گی تحقیق بہت زیادہ بڑھ دے گی تفتیش بہت زیادہ بڑھ دے گی جو کچھ ان آخری پچیستی سالوں میں ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹیز کی بات ایٹیز کی بات جب ہم چھوٹے تھے لوگ مزاق سے کہتے تھے کہ جی اے کدی ہو سکتے تھے فون تے ایک دوسرے سے گل بھی کریں تھے دیکھ بھی سکیے تھے ہم کہتے تھے فون تے فوٹو بھی آوے کی لیکن اب آدمی کی نہیں آتی اب تو فون کی بھی دور ہوتی ہے وائبر سکائب یہ وہ کتنا ابھی ہم بات کر رہے تھے بھائی کہہ رہے تھے جی سعودی عرب سے لوگ جو ہے اس میٹنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسکائب پہ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تانش افزون ہو جائے گی نالج بہت زیادہ بڑھ جائے گا بے دینی کی بڑھنے کی ایک اور بھی بڑی وجہ جائے ہیں سائنس اور علم کی ترقی ہو جائے گی اس کا دونوں طرف فائدہ ہوگا ایک طرف فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے کام کو بھی بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ اسی کے وجہ سے کنفیزن کریئٹ ہوگی لیکن اس کا ایک اور فائدہ ہوگا جس کا یہ نشان ہے میرے ساتھ دیکھیں مطی کے انجیر چوبیس میں بعد کی چودویں آئے لکھا ہے کہ بادشاہی میں بادشاہی کی اس خوشکبری کی منادی تمام دنیا میں آگی تاکہ سب قوموں کے لئے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا اسی طرح مارک میں چلیں گے مرکز کی انجیل اس کے تیرے باب میں اور اس کی دسویں آئے ہیں لیکن کہ ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے اب یہ کیسے ہوگی سب قوموں میں منادی میڈیا کے بڑھ گئے نالج بڑھ گئے دانش بڑھ گئی ہے تحقیق بڑھ گئی ہے دنیا کے کونے کونے میں اپنا دی ہوگی ہے بہت سرے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک ابھی تک پوری دنیا میں منادی نہیں ہوئی خدا ون نے یہ نہیں کہا تھا کہ پوری دنیا نجال پا جائے گی خدا ون نے کہا کہ پوری دنیا میں منادی ہو جائے گی پوری دنیا میں انجیل ایک دفعہ پھلا دی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں بار بار موقع پلے ایک دفعہ اگر کسی نے سن لی ہے انجیل تو اس کے لئے کافی ہے کیونکہ اس تک نادی بہنچ کی ہے اور یہ خدا کی ایڈک ہے کہ اس نے کیسے ہر ایک کو اپنا کلام پر جانا ہے ٹھیک ہے دنیا میں بہت سارے ریموٹ ایریاز بھی ہیں عراق میں اس وقت جہاں پر آئیسس کی کنٹرول ہے وہاں پر لوگ لکھیں کہ خدا ون کو کنورٹ ہو رہے ہیں آئیسس کے لوگ جو جہادی لوگ ہیں انہوں نے یسو مسیح کو اور فرشتوں کو رویا میں دیکھے ہیں اور اب انہوں نے اپنی زندگیاں خدا ون کو دی ہیں جہاں پر کوئی انسان جو ہے وہ کچھ قبری لے کر نہیں جا رہا وہاں پر فرشت اور خدا ون جو ہے خدا ون کے جلال وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں خدا ون کو دی ہیں جس کا ذکر مقاشفہ کی کتاب میں بھی ہے مقاشفہ کی کتاب میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے اس کے پورٹین چپٹر بک اف ریولیشن چپٹر پورٹین طریقہ بطریقہ خدا ون نے اپنے کلام کو پلایا ہے ٹھیک ہے تو لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچوں بیچ اٹھتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کے لیے ہر قوم اور قبیلے اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے کیا تھا عبدی خوشخبری تھی ایٹرنل گاسپل تھی ان کے بعد اور فرشتے جو ہے وہ کلام سنائیں گے آخری زمانہ میں لوگ یہ سمسی کو رویا میں دیکھیں گے لوگ فرشتوں کے وسیرہ سے کلام سنیں گے لوگ جو ہے وہ ہوا کے دوش پر کلام سنیں گے ائر ویفز کے درے کلام سنیں گے ائر ویفز کے درے کیسے کلام سنیں گے ہوا میں کیسے خوشخبری جائے گی جب وہ میڈیا پر جائے گی جب وہ آن لائن جائے گی جب وہ ائر ویفز پر جائے گی اور دو گواہ جو آئیں گے بائپل میں لکھیں کہ لاشیں تین دن تک پڑھی رہی تھی اور پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو دیکھا تھا وہ کیسے دیکھا تھا دیکھا تھا پوری دنیا کے لوگوں نے وہ اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھا تھا پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھیں گے جو کچھ بھی آج ادھر ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ چیزیں پھیل جاتی ہیں کیسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں سمتانی شفزون ہوگی نولیج بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور منادی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں آلیڈی کبریج ہو گئی ہوئی ہے جیل کی بار چینل اونلی جو ہے کتنے ملکوں میں چلا گئے دنیا کے کونے کونے میں جیل جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور بہت چل دی یہ کام فنش ہونے والا ہے اور پھر جیس امسی آ جائیں گے ایک اور بڑا سائن ہے جو کہ آئیزائیس ٹیپٹر سیونٹین میں ہے جو کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ پہلے کے سائن ہیں جو کچھ ایسے ہیں جو ابھی ہو رہے ہیں یہ سائن ہے جب ڈیمیسکس سٹی جو ہے دمشک جو ہے وہ تباہ آ جائے گا سیریا کے اوپر تو ٹیک ہو چکا ہے آئیسس تو آگی ہوئی ہے لیکن ڈیمیسکس جو ہے وہ تباہ آنے والا ہے لیکن دنیا کا سب سے پرانا سٹی کونس ہے دمشکس آپ کو بتا یہ چیز ہے دمشک جو ہے دنیا کا سب سے پرانا سٹی ہے سب سے پرانا سٹی ہے اس سے پہلے کوئی اور یعنی جتنے بھی مارٹن سٹی اسٹیبلش سٹی ہیں اور دمیسکس جو ہے کہ خداون کی کلام کی یہ پرافسی تھی کہ آخری دمانہ میں تباہ ہوگا آج تک دمشک کبھی بھی تباہ نہیں ہوا تھا آج تک دمشک کا شہر جو ہے وہ کبھی بھی ڈسٹروائی نہیں ہوا تھا لیکن یہ بہت جلدی ماری آنکھوں کے سامنے آپ یہ دیکھیں گے کہ دمشک کا شہر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور پھر کبھی ری بیلڈ نہیں کیا جائے گا کیا لکھا ہے میرے ساتھ پڑھیں آئیز آئی چپٹر سیونٹین ورس وان یہ جو آئیسس کا جو ذکر سلام کہہ رہی ہے یہ سب چیزیں میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں وہ بات افتا ہوں گا جو ماری آنکھوں کے سامنے سی ای ایر اینڈ پہ چل رہی ہیں یہ سب چیزیں ماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں لیکن ہے کہ دمشک کی بابت بارے نبود چپٹر سیونٹین ورس وان دیکھو دمشک اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھندر کا حیر ہو جائے گا اروہر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چرگائیں ہوں گی وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا دمشک اور ایرام کے باقی بکیا سے سلطنت جاتی رہی ایرام جو ہے پرانے زمانے میں جو ایرام کی کینگم تھی آج کل کے زمانے میں بہت سیریہ ہے جس وی پر جو ہے وہ یہ بشن الاسد جو ہے وہ کنگ ہے اس کو کنگ آف ارام بھی ہم کہہ سکتے ہیں بیبلیکل ٹرم میں دمشک اور سیریہ جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے خدا ان کے کلام کے مطابق اور لکھا ہے کہ شہر بلکہ نہیں رہے گا اور کھندر کا پھیر بن جائے گا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے آئیس اس نے پچھلے دنوں میں جتنے بھی شہروں کو انہوں نے کیا ہے انہوں نے پڑ پڑ کے انہوں نے توڑے ہیں انہوں نے سالا کچھ وہاں پر تباہ کر دیا اور یہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا ہو رہا ہے میرے عزیزو دمشک کے اوپر اٹیک کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے پہلے کتنے حکومتیں آئی ہیں لیکن کسی لیے دمشک پر اٹیک نہیں کیا تھا کتنے فنیٹکس آئے ہیں لیکن دمشک پر حملہ نہیں ہوا تھا کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو سمجھ لینا کہ اس کا آنا جو ہے وہ نزدیک آگیا ہے اس کی آمد جو ہے وہ قریب آگیا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ یہ شہر دمشک کے لیے ملیہ میٹ ہو جائے گا دمشک تباہ ہو جائے گا اور وہاں پر لوگ بھی مریں گے ہمیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دمشک کا شہر وہ شہر ہے جہاں سے مسیحیت کا آواز ہوا تھا یعنی مسیحیت کے ارلی شہروں میں سے ہیں وہاں پر پالوس رسول دمشک کی راہ پر جب وہ جا رہے تھے تو خدا میں نے پالوس کو چنا تھا پالوس نے پہلی دفعہ جب وہ نبی کو ہننیہ نبی کو ملا تھا وہ دمشک کے اندر ملا تھا جب اس نے کلام سنانا شروع کیا تو اس نے دمشک سے کلام سنانا شروع کیا تھا تو یہ ہے کہ وہاں پر مسیحیوں کے لئے ہمیں دعا کرنے چاہیے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں پکڑ پکڑ کے مارا جائے گا ہمیں دعوتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو جب وہ ماریں گے تو سوچیں گے کہ اپنے وہ مابود کی خدمت کر رہے ہیں اپنے خدا کی خدمت کر رہے ہیں یعنیٰ کی جیرسول میں باب میں لکھا ہوئے جائے میرے ساتھ دیکھ لیں یہ چیز یعنیٰ کی جیرسول میں باب اور اس کی تیسری آیت اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لئے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی عدمت کرتا ہوں اور نشان کہہ کہ وہ اس لئے کریں گے کہ نہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے جانا یہ وہ لوگوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا باپ نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں خدا نہ کسیدہ باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے جو یہ ایمان رکھتے ہیں مخالف مسیح وہ ہے جو یہ حیوان دنیا کا اسلام ہے اور یہ پوری دنیا پر اس وقت قبضہ کرنے کی سوچر لوگوں کو پکڑ پڑ کر گئے بلکہ انہوں میں سے کسیٹا جائے گا اور ہمیں دعا کرنے ہیں اپنے لوگوں کے لئے کتنا ضروری ہے کہ ہم تیار ہو جائیں کتنا ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا مند جیسو مسیح کی جو ہے وہ آمد کو لیے اپنے آپ کو زندگی خدا مند جیسو مسیح کو دے دیں کتنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ مسیح آئے اور ہمیں سوتا ہوا نہ پائے میں ادھر اس چیز کو ادھر رکھوں کیونکہ ابھی باقی بہت سارا انشان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو نیکسٹ جو ہے وہ کل کی میٹنگ میں باقی چیزوں کو ڈسکس کریں جس میں میں مخالف مسیح کے بارے میں آپ کو بتا ہوں گا یہ مخالف مسیح کیا ہے جب مخالف مسیح انٹی کرائیس دنیا میں آئے گا تو کیا ہوگا دو گواہ کیا ہے یرشلم کا جو ہے وہ یرشلم کا فیوچر کیا ہے ہمارا مسیحوں کا فیوچر کیا ہے خدا مند کی آمد کیسے ہوگی یہ سارا بتایا جائے گا لیکن میرے عزیزو میں اس پوائنٹ پر ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا مند یسم سی خدا مند کے فرشتے خدا با ہر ایک چیز جو ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ یہ سمسی کی آمد کے لئے تیاری کر رہا ہے آمین دنیا کی ساری قوتیں جو ہے وہ حلا دی جائیں گی ایک پتھر پر پتھر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا لیکن ہم سخت دل کیوں ہو کر بیٹھے ہیں ہمارے دل کیوں پتھر کے ہو گئے ہیں ہمیں دعا کرنے خدا مند سے کہ ہم یہ پتھر کا دل ہمارے اندر سے نکال لیں اور ہمیں گوشتین دل دے دیں کیونکہ جب یسو نے روٹی لی تھی تو یسو نے کیا کہا تھا اس نے روٹی توڑ دی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے توڑا گیا موسیٰ نے کیا کیا تھا جب وہ تختیاں لے کے نیچے آیا تھا تو گناہ آ رہا تھا تو اس نے تختیاں توڑ دی تھی موسیٰ کا تختیاں توڑنا یسو کا روٹی توڑنا ہے ایک ہی چیز تھی کلام توڑ دیا گیا تھا ہمارے لئے اٹھیں گے آپ شکستہ دل کے اندر خدامن کا کلام کہتا ہے کہ خدامن شکستہ دل ٹوٹے ہوئے دل کے اندر رہتا ہے آئیے اپنے دل کی سختی کو توڑ دیں اور یسو کو اپنا نجات اندہ قبول کر لیں اپنی زندگیاں خدامن کو دے دیں توبہ کر لیں وقت اس میں کے لئے اتہار ہو جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لینا چاہیے بیٹھیں توبہ کرنی چاہیے ہم رینج کر سکتے ہیں ادھر ہی کر سکتے ہیں ایک دو دن میں اور ہم اس چیز کے لئے اس فیصلے کو کر سکتے ہیں مجھے جار ہے کہ جب میں پندرہ سال کا تھا میں نے اپنی زندگی قدامن کو دی تو میں بڑا ویٹ کر رہا تھا بڑی ایکسائیٹمنٹ میں تھا کہ اسی ویک میں جو ہے نا وہ بفتیس مانا تھا 39 جولائی کا دن تھا 93 کی بات ہے میری برسڈے تھی پندر وی جس دن میں نے قدامن کو قبول کیا تھا نیکسٹ ویک جو ہے کیونکہ ہمارے چرچ میں سی پی اے میں جو ہے وہ پہلے ویک میں مہینے کے پہلے ویک میں بیپٹیزم دوتے تھے میں بڑا ہی جی راضی میں کہ جی میرا بیپٹیزم ہونے والے ہیں کیا ہوا کہ اسٹان نے اپنا کام کرنا ہی تھی میں سکول میں تھا میٹرک میں ہماری سمر کلاسز ہو رہی تھی میں ہم کھیل رہے تھے تو کرکٹ کھیلتے تھے تو میں نے وہ گینچی چپل پہنے ہوئی تھی تو میرا پاؤں ایک پھٹی کے پر آگئے پھٹی میں ایک زنگ والا کیل تھا وہ میرے پاؤں کے اندر چل گئے اور دکٹر کے پاس کہے دکٹر نے کہے تو اور جو مرضیگار پانے ہی نہیں نتی پراج کرنا ہے میں رونے لگے دکٹر کے سامنے رونے لگے میں کہا خدا ہے کہ دکٹر کہتا بیٹا کیا اکریسٹن ہی تھا میں نے کہا میرا بیپٹیزم ہے آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا میں کوئی وارٹر پروف کوئی چیز پا دم لیکن دکٹر نے کہا نہیں آپ کا سیپٹک ہو جائے گا لیکن مجھے اجازہ میں پورا مہینہ روتا رہا لیکن مجھے یہ تھا کہ میں خداوند کی زوری میں جانا جاتا ہوں میں تڑپ رہا تھا خداوند کیلئے خداوند کا پیار ہمارے دلوں میں ایسا جاگ جائے کہ جیسے عشق ہو جائے جس کے بغیرہ ہم رہ نہ سکے ہم کیسے رات کو سو جاتے ہیں کہ خدا ہمارے دل میں ہی ہے ہم نجات جافتہ نہیں اور ہم آرام سے سو جاتے ہیں اپنے بستروں پر لیکن بائبل میں خداوند نے کیا لکھا ہے کہ جافتے رہو اور دعا وہ آئے اور تمہیں سوتا ہوا نہ پھائے ابلیس چاہتا ہے کہ ہم گفلت کا شکار ہو جائیں ابلیس چاہتا ہے ہم سو جائیں اور سوتے سوتے ہی ہم موت کا شکار ہو جائیں ہمیشہ کی موت میں چلے جائیں میرے عزیز ہو یہ جہنم جی ہے خدا کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا میرے عزیز نے مجھ سے سوال کیا کہ خدا کیسا ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں بھیجتا ہے میں نے کہا نہیں خدا لوگوں کو جہنم میں نہیں بھیجتا جہنم کس کے لئے بنا ہے میرے ساتھ دیکھیں متھی کے انجیل اس کا پچیسوں باب میتھیل چپٹر ٹوٹی پائیو اور اس کی فورٹی ون لکھا ہے کہ وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا آئے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو کن کے لئے تیار ہوئے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی ہے انسانوں کے لئے نہیں تیار کی گئی جہنم کی آگ ابلیس کے لئے کی گئی تھی اس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی تھی کیونکہ وہ اس کے فرشتے خدا کے فرشتے کیا ہے آگ کے شولے ہیں بائیبر میں کہہ لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو خوائیں اور خاتموں کو خوائیں اور آگ کی شولے بناتا ہے ان کی جو باڈیز ہیں وہ ان کے لیے آگ بنائی گی تھی آگ کی جھیل جو ہے وہ بلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گی تھی انسانوں کے لیے نہیں بنائی گی تھی تو خدا کسی کو جہنم میں نہیں بیجتا اگر کوئی کسی کو جہنم میں بیجے گا تو وہ ہماری اپنی ذات ہوگی ہمارا فیصلہ ہمیں جہنم میں بیجے گا ہمارا فیصلہ ہمیں جنت میں بھی بیجے گا خدا کے گھر میں بھی بیجے گا اور جہنم میں بھی بیجے گا خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے اور آج یہ مرضی خدا مند کی کیسے پور ہوگی کلام میں خدامن نے کیا لکھا تھا کہ تیرا نام پاک منا ہے تیری بادشاہی آئے اور جب بادشاہی ہماری زندگی میں آگے تو کیا ہوگا کہ تیری مردی جیسی آسوان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی میری زندگی میں بھی پوری ہو آج بکٹہ مرحزیدو خدامن پر قبول کر لینے کا چونکہ یہ آج ہے کل پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن یسو کی آمد آج ہو جانے چاہیے ماری زندگیوں میں پھر یسو کی آمد بادلوں پہ تو دیکھیں گئی ہم ٹھیک ہے ہوا میں اڑھ کر اس نے بال تو کریں گی لیکن آج خدامن کی آمد ہماری زندگی میں ہو سکتی ہے اگر آپ نے دل کو ان کو لیں خدامن آپ کو پرکتے آئیے محمد صرف کو چکائیں خدامن کی نام پرکتے آئیے محمد صرف کو بانگ کرے اپنے صرف کو خدامن کی حضوری میں چکائیں اور آج کے زندگی پخش کلام کے لیے خدامن کا شکر لگا کرنا شروع کریں اسے کہ خدامن دے ایک تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ خدامن تو ہمارے لیے ایسے مواقع مہیا کرتا ہے کیونکہ خدامن تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تو کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر بشر کی توبہ تک نوبت مہنچ سکھاتا ہے چکا تو ہ научرت ہے پاک